تو یہ بھی مسئلہ حال ہو گیا ادھر سے آرام سے زبان ہی لے گی ادھر سے آرام سے یہ دلمیں ادا ہو جائیں گے تیسرا ہم سوال پہ ہیں استفیدہ کیا ہوگا استفیدہ یہ ہوگا قیامت والدن ہمارے عامال ایک طرف رکھا جائے گا ہمارے عامال بھاری ہو جائیں گے وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذْنِ الْحَلْقِ وَزْن ضرور قیم رہا ہے ہمارے عامال ضرور دلیں گے فَأَمَّا مَنْ سَفُلَتْ مَوَادِينُهُ فَهُوَا فِي عِيشَةٍ رَا دِیَا جن کے عمل اچھے ہوں گے جن کے عمل آلہ ہوں گے جن کے عمل پیارے ہوں گے احسن ہوں گے وہ جنت میں عیش کے ساتھ آرام کریں گے فَأَمَّا مَنْ خَبَّتْ مَوَادِينُهُ فَهُوَا جن کے عمل کم ہوں گے داچوں گے ان کا ٹکانہ جہنم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی میرے غلام میرے کلمہ پڑھنے والے یہ عمل کر کہ عمل والدن تیرا جو عامال والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا اب میں نے یہ بات کی اب آپ میرے ساتھ مل کے بڑے ہو سکتا ہے کسی ایک کا دبان سے لکھلا ہوا کلمہ قبول ہو گیا تو اب سبتا میرا پار ہو جائے گا سبتا میرے سبتا ہے سبتا ہے سبتا ہے اللہ علیہ وسلم کی حتي بانزاق ہوتا ہے سبتا ہے پسکر رسول اللہ